سب سے افسوس طاق بات ہوئی ہے جیسے دوست محمد صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت سینٹ میں ٹوٹل بارہ کے قریب راکین بٹھے ہیں چھہ سی کا ہاؤس ہے اور اس سے زیادہ افسوس طاق کہ چلیں اپوزیشن تو ہمیشہ سے غائب رہتی ہے لیکن آج سیریسنس دیکھیں کہ ایک بھی شخص اس پوری پہلی روح میں موجود نہیں ہے کتنے کہ یہ لوگ سیریس ہیں بجٹ کے حوالے سے اور ہماری تقریر سن کے حوالے سے اور ہماری ریکمینڈیشن سننے کے حوالے سے لیکن انہیوے انہی خالی کرسیوں کو سنائیں گے شاید کیونکہ ان کے ضمیر جاگ جائیں لیکن جاگ انہوں نے پھر بھی نہیں ہے سر میں آغاز کروں گا سر صبح میں نے اخبار اٹھایا آج اور ڈان کا اخبار اٹھایا تنیوز اٹھایا تو اس میں پڑھنے کوشش کی تھی بجٹ کے اوپر کیا تقریر کروں سر بڑا ڈھونڈا بڑا ڈھونڈا آخر اس میں سے دو تین چیزیں بڑی زبرست ملیں سر پولنے کے لئے سب سے پہلے جو مجھے بھیلا کہ صحت کے لئے حکومت نے حوال شافی کا درس خوراک کے لئے واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ اور تعلیم کے لئے غرب زدنی علمہ کا وظیفہ مقرر اور مختص کیا ہے اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وظیفہ ذرا زور سے پڑا کریں تاکہ آپ کے یہ جو معاملات زندگی ٹھیک ہو سکیں ورنہ ان تینوں کے لئے اس گوربن نے کچھ بھی مختص نہیں کیا اس سے بڑی تکلیف جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی کا میں نے بیان دیکھا اب تاج عادر صاحب اٹھ کے چلے گئے اس سے بڑی منافقت شاید ہی کوئی جماعت کر سکی ہو جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ ایک زہر قاتل جیسا بجٹ پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہی نہیں فائنانس ٹیننگ کمیٹی کی چیئر مینشپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کل بجٹ میں موجود تھے ساری پیپلز پارٹی موجود تھی ساری بجٹ میں ریکمینڈیشنز اپنی مرضی کی ڈال کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں اس زہر قاتل بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح شریک مجرم ہے شریک جرم ہے اور آپ جو عوام کا یہ جو قتل عام آج سے شروع ہوگا معاشی قتل عام اس کے جو دھبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے داگ پہ بھی لگیں گے آپ تقریروں سے بچ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں خاموشی بحکم حاکم آئی تھی پہلے کہا تھا بولیں گے ہم پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی پھر اوپر سے حکم صادر ہوا کہ جاؤ اس لاس میں بیٹھو کل ساری کی ساری پیپلز پارٹی چپ کر کے ہاتھ سامنے رکھ کے اس میں موجود تھی آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں دو چیزوں کی کلیریفیکشن کامران صاحب نے ریز کی وہ میں کلیر کر دوں اجاز چوئی صاحب کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر میں بارہاں ترخواست کرتا ہوں آج پھر ترخواست کروں گا ارصال سینٹ کا سیشن ہے لیکن مشکل ہے آپ کے لئے بھی ایشو کرنا میں پھر بھی یاد کراتا رہوں گا اجاز چوئی صاحب کی بیٹے کی جو ویڈیو تھی اس میں وہ فرما رہے تھے اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے کہ عوام کے جذبات بہت زیادہ ہیں اور عوام نے یہ یہ کر دیا ہے اور یہ گملے بھی ٹوٹ گیا اور یہ کام جو جو چیزیں بتا رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے یہ نہیں کر رہے تھے میں نے کہا اور اس کو پھر اٹھا کے ان بیچارے کو اس وقت ایک سال سے جیل میں ڈالا ہوا ریجیم چینج کی انہوں نے بات کی وہ بھی کلیر کر دوں وہ صرف یہ تھا ہمیں اعتراض ریجیم چینج کا بھی نہیں تھا ہمیں اعتراض وہ جو ایک منڈی لگائی گئی تھی جس میں بیس سے زیادہ عراقین قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے جن کو بیس بیس کروڑ دے کے پرچیز کر کے ہم سے اٹھا کے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تاکہ ہماری حکومت گرائی جا سکے صرف امریکہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے ہمیں صرف اس پہ اعتراض تھا چلیں اب بجٹ میں چلتے ہیں سر بجٹ بڑھائی زبردست انیس خرب کا بجٹ ہے سر میں حیران ہوں ایسا ہے صبح سے جتنی تقرید ہے اس میں کسی نے بجٹ کے نمبرز پر بات نہیں کی لیکن میں تھوڑا سا نمبرز پر لے کے چلوں گا انیس خرب کا بجٹ ہے سر اور اس میں جو سب سے مزددار چیز ہے وہ ہے ریویڈیو کلیکشن کہ ٹیکسز کتنے ہوں گے سر ٹیکسز کی جو ماؤنٹ دیئے سر وہ انہیں اٹھتیس پرسنٹ اس سال بڑھا دیئے اور ساڑھے تیرہ خرب روپے کی ٹیکس کلیکشن دکھائیے اس ساڑھے تیرہ عرب خرب میں ٹیکس کلیکشن میں جو ڈیریکٹ ٹیکسیشن ہے سر جو کہ تنخواہوں میں سے کسی کا کاٹا جائے گا یا انکم ایڈ سورس ڈیڈیکشن کی جائے گی وہ ساڑھے پانچ خرب روپے کی ہے مزید کے بات یہ ہے اس کا سب سے زیادہ بوچ انہوں نے تنخواہدار تبقے کے اوپر اور میڈل گلاس پر ڈال دیا ہوا کیا ہمیں انہوں نے کہا جی کہ بیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھا دی کل سے سارے سرکاری ملازگین بڑے خوشی بڑے خوش پاکستان مسلم لگنوں نے بیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھا دی میں آج صبح سیلری کا سلیب لے کے آیا سر کیا کمال چیز ہے تھوڑی کیلکولیشن دوسرا پاکستان کو بھی پتہ لگے ایشو کیا ہے ایک وہ شخص جس کی ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے سر بارہ مہینے میں وہ ایک لاکھ اپنا بارہ لاکھ روپے کمال لیتا ہے اس سے پہلے وہ ٹیکس دیتا ساتھ پندرہ ہزار روپے فکس ٹیکس تھا اور ساڑھے بارہ فیصد کے حساب سے وہ ٹیکس دیتا تھا جو کہ ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ جمع پندرہ ہزار ایک لاکھ پینسٹ ہزار ٹیکس 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 کرتا تھا اس طرح حکومت نے کیا کیا انہوں نے فوری طور پر ٹیکس بڑھا کہ اس کو اب جو ساڑھے بارہ فیصد تھا اس کو پندرہ فیصد کر دیا جو کہ اب بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ایک لاکھ اسی ہزار روپے اور فکس ٹیکس کر دیا تیس ہزار ہے یہ ہو گئے دو لاکھ دس ہزار روپے سو اس سے پچھلے سال میں وہ ٹیکس دیتا تھا ایک لاکھ پینسٹ ہزار اب ٹیکس دے گا دو لاکھ دس ہزار فرق آگیا صرف انتالیس ہزار کا انہوں نے کہا جی ایک لاکھ تنخواہ ہوتی ہے اس کی بیسک میں اس تیس ہزار سے پینتس ہزار روپے ہوتی ہے اس تیس یا پینتس ہزار کے اوپر جو بیس پرسنٹ ہے وہ پورے سال کی جو بنتا ہے سر میں نے حساب لگایا وہ بنتا ہے اٹھالیس ہزار روپے سو آپ نے اٹھالیس ہزار کی تنخواہیں بڑھا دی لیکن پنتالیس ہزار کا ٹیکس لگا دیا اس کی جیر میں کتنے بچے تین ہزار روپے ٹوٹل تین ہزار پورے سال میں بچیں گے اوپر سے ظلم چیک کریں انڈائیٹ ٹیکسیشن سر ساڑھے سات ارد کرب روپے کا انڈائیٹ ٹیکسیشن ساڑھے سات کرب کا اور اس میں سب سے بڑی اماؤنٹ کیا ہے پیٹریولیم کی لیوی یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں ہم نے ساٹھ روپے تک میکسیم لیوی رکھی تھی انہوں نے بڑھا کے اس کو اسی روپے کر دیا ہے اسی روپے سے کیا ہوگا اور ہم نے ساٹھ روپے جو رکھی تھی ہم پینتیس روپے سے اوپر کبھی بھی نہیں گئے انہوں نے ساٹھ کو اسی روپے کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اب بیس روپے اس پورے سال میں پیٹریول کی قیمت بڑھے گی وہ جو تین ہزار روپے ایک تنخواہ دار طب کا اس ٹیکس میں سے بیس پرسنٹ تنخواہ کے پاس بچا رہا تھا جب بیس روپے لیٹر پیٹریول بڑھے گا تو وہ اور پورے خاندان کے اوپر جو اثر آنا ہے پورے مہینے پورے سال کا وہ چالیس سے پچاس ہزار روپے آئے گا بچے کا اس کے پاس چالیس ہزار اور اس حکومت کے پاس چلا جائے گا سو میں یہ بتا دوں اس پورے ایوان کو بھی اور اس حکومت کو بھی کہ آپ کے بیس فرسنٹ جو آپ نے اضافہ دیا ہے اس کی وجہ سے میڈل کلاس پوری دب چکی ہے کیونکہ آپ نے جو ٹیکس لیب بڑھائیں وہ بیچارہ دب گیا اور یہ صرف وصرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے آپ نے جو ٹیکس لیب بڑھائی ہے وہ تو تمام پاکستان کے تمام ملازمین کے لیے ہیں جو کہ سرکاری نہیں ہے اب جو پرائیوٹ چپٹر میں کام کرتا ہے کسی غیر سرکاری کمپنی میں کام کرتا ہے اس کی ترخواہ تو اس کی کمپنی نہیں بڑھائے گی وجہ کیونکہ پاکستان میں جو انکم ہے وہ تو نہیں بڑھ رہی تو کمپنیز اور فیکٹریز اگر پیسے نہیں بڑھائیں گی تو انہوں نے تو اپنے لوگوں کی ترخواہ نہیں بڑھانی سو وہاں اس کی ترخواہ بھی نہیں بڑھی اور آپ کا ٹیکس لیب بڑھ گیا وہ بھی برباد ہو گیا سو ایک تو میرا یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ ظلم کیا ہے ٹیکس بڑھا کے یہ پاکستان کے عوام کے پر بہت بڑا ہتھوڑا مارا ہے دوسرا سر سر جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے ایک ویجن دیا جاتا ہے ایکنومکس کا کہ جی ہم پاکستان کو کدھر لے کے دانا چاہ رہے ہیں ابھی پورا کا پورا ایک کونوائز پاکستان مسلم لیون نون کا اور گربن کا چائنہ گیا ہوا تھا بڑے بڑے لوگ بھی گیا ہوئے تو سوٹ پہن کے ہمیں فوٹو دکھائے گی پھر سارے ون پیج پہ کٹھے چلتے نظر آ رہے تھے حیران ہو سر یہ وہاں پہ چائنہ میں ایک شہر کے ڈپٹی میئر سے مل کے آئے ہیں جس شہر کی ویلیو پاکستان میں وہی ہے جو ایک ملتان کی ویلیو ہے وہاں چائنہ کا ملتان کے ڈپٹی میئر سے مل کے واپس آگئے ہیں بھئی آپ نے جا کے ان سے سیکھنا ہے تو ان کے ویجن سے سیکھیں ان کے سپیشل اکنامک زون سے سیکھیں یہاں پہ نو سپیشل اکنامک زونز ہیں بجٹ میں ایک ایسا چپٹر نہیں رکھا کہ سی پیک کے اوپر ان سپیشل اکنامک زون میں کوئی ایک فیکٹری لگا دیں ان پروڈکٹس اور گوڈزن ساویسز کے لیے کوئی مراد بنا دیں کچھ نہیں رکھنا صرف چائنہ سے بھیک مانگے واپس آ جانی کوئی ویجن ان کے پاس نہیں تھا حیرانی کی بات یہ ہے ہمیں کہتے ہیں ہم پی آئیے بیچ رہے ہیں ریلوے بیچ رہے ہیں سٹیل مل بیچ رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی ہے سر قانون یہ ہے کہ پہلے ایک آرگنیزیشن کو بنایا جاتا ہے پھر اس میں بھرتیاں کی جاتی ہے پی آئیے میں پی آکستان پیپلز پارٹی انہیں دبا کے بھرتیاں کی ہیں ساری سیاسی بھرتیاں ایم این اے تیرے سو ملازم فرانے ایم پی اے تجھے پچاس بندے مل جائیں گے اتنی بھرتیاں کر کے اس پورے پورے مہکنے کو خراب کر دیتے ہیں جب وہ مہکنے بگڑ جاتا ہے آپ کہتے ہیں جس کو بیچ دے یہ سٹیٹ اونٹ انٹرپرائزز جینا یہ پاکستان پہ بوجھ ہے اب ان کو بیچ دی دیا جائے اوہ حضور اپنی صلاحیت پیدا کریں آپ پی آئیے ریلوے سٹیل مل جیسے میک میں چلا کے دکھائیں اسی لئے آپ حکومت میں بیٹھیں اگر جیدادیں بیچ کے آپ پاکستان چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ بھی بیچ دیجئے آپ اس کو بھی آؤٹسورس کر دیں آپ اسلامباد کا ائرپورٹ آؤٹسورس کر دیں اسے بھی آؤٹسورس کر دیں کسی اور کو دے دیں وہ اس سے بہتر چلائیں گے ہم نہیں چلا پا رہے جس طرح آپ سے حکومت نہیں چل رہی یہ پارلیمنٹ بھی نہیں چل رہا میں خالی کرسیوں کو بیٹھ کے ریکمینڈیشن دے رہا ہوں یا ایک منسٹر ایم میں نے یہاں نہیں بیٹھا میری بات سننے کے لیے یہ پارلیمنٹ یہ تقریریں سب فضول ہے حضور یہ صرف ایک ڈرامے بازی عوام کو دکھانے کے لیے ہم بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں حقیقت میں میری تقریر کوئی بھی نہیں سن گا کسی کے اوپر کان کے اوپر جو نہیں رہے گی ہم یہاں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ بھی فضول چل رہے ہیں ہمیں اشیو کی بتایا گیا کہ جناب فائنس منسٹرز آپ بہت پڑھے لکھے ہیں سر ہوں گے پڑھے اچھیے گریزی بولتے ہیں سورپ بھی بہت اچھے بولتے ہیں لیکن کیا وہ یہ بتائیں گے کہ آج سے تقریباً چار ماہینے پہلے ان کے پاس اپنی شہریت کونسی تھی ہمارے تو پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں نا جی کہ جی پاسپورٹ کینسل ہے آپ سارے کے سارے کیونکہ جو لوگ جا کے ایزائلم سیکر انگلینڈ امریکہ آسٹریلیا جا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ کینسل کر دو یہ دوسری شہریت نہیں رکھ سکتے ہیں ساب بہادر خود آہلینڈ سے واپس آئے ہیں ان کے پاس دوہری شہریت ہالینڈ کی تھی مارچ میں انہوں نے ہالینڈ کی شہریت چھوڑی ہے اور پاکستان کے وزیریں خزانہ بن چکے بھئی ہالینڈ کے شخص کو کیا پتا کہ کاموکی میں کیا مسئلہ ہے اس کو کیا پتا راجنپور کی تحصیل جامپور میں کیا مسئلہ چل رہا ہے وہ بیٹھ کے سلامبہ تھنڈے آفس میں سوٹ پہن کے آتا ہے میں نے بہت سٹریکچل ریفارمز کر دی ہے تمہیں کیا پتا ہالینڈ کی تکلیفیں پرداشت کرو گے یا ہمیں یا پاکستان کی تکلیفیں بتائیں امپورٹڈ ایک فینانس منسٹر ہم پہ نافذ کر دی ہے جس کو پتا کک نہیں ہے اور ملا ان کو بھی جہیز میں جب یہ سارے اکیلے ملتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں یہ پتا نہیں کیا ظالم دو چیزیں میں توفہ میں دے دی ہیں ایک وزیر داخلہ ایک وزیر خزانہ لیکن حضور اب برداشت کیجئے گا اگلا سب ہمیں کہتے ہیں جی ساڑھے تین فیصد کا گروت بھئی ہمارے دور میں چھ فیصد پہ بھگر کاملان صاحب آپ کے لئے ہمارے دور میں چھ فیصد کا گروت تھا جب حکومت چلا رہے تھے جب آپ ریجیم چیز لے کے آئے آج ساڑھے تین فیصد کے اوپر ساری کی ساری گورنمنٹ بڑے تبلے بجا رہی ہے جی بڑی گروت ہوگی ساڑھے تین فیصد تو شاید اس ٹائم مالدیب اتنا سا جزیرہ ہے اس کی گروت پیس سے زیادہ ہوگی جس کے پاس ٹوریزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے بنگلہ دیش نپال بھٹان پورے اس وقت ایشیان کنٹریز میں سب سے کم گروت پاکستان کی ہے کیونکہ یہاں پہ نہائیل لوگ ہم پہ نافذ کر دئیے گئے ہیں بزے کی بات جب ان سے اگری کلچر کا پوچھتا سر بیس منٹ تو میں بولوں گا اور تو کچھ ہے کوئی نہیں بیس منٹ آپ یہ جو ہے کریں بولا پا بولیتی ہے اگری کلچر کے لیے سوال پوچھا اگری کلچر کے لیے سوال پوچھا تو ہمیں کہتے ہیں جی دو فیصد اگری کلچر کے لیے رکھا ہے یعنی کہ پورے پاکستان کی کونمی ستر فیصد کسان پاکستان میں بنتا ہے اس کے لیے صرف دو فیصد پندرہ عرب روپے کا بجٹ پورے پاکستان کی زراد کے لیے رکھ دیا گیا ہے جناب آپ نے گندم نہیں لینی بت لیجئے آپ چار ہزار پر گندم بھی لے سکتے آپ پاس اہریت نہیں ہے آپ نے آج پچھس سو میں ماری گندم برباد کر کے پاکستان کی پنجاب کی گندم برباد کر دی ہے ہماری دھانچ کی قیمت اس وقت چار ہزار پر دھانچ کوئی نہیں لے سکتا ہماری مکہی پندرہ سو روپے پر گل رہی ہے اور آپ نے پندرہ عرب روپے زراد کے لیے رکھے جس ملک میں جس چیز کی سپیشلٹی ہوتی ہے اس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں آپ نے زراد کو برباد کر دیا پندرہ عرب رکھ دی ہے ظلم چیک کریں سر ہیلتھ سیکٹر میں ایک چیز ہوتی ہے ایکٹف فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس یعنی کہ وہ دوائیوں میں جو زراد ڈالے جاتے ہیں جس سے دوائیاں بنتی ہیں اس پہ اٹھارہ فیصے جی ایسٹی لگا دیا ہے دوائیاں حضور میں اور آپ نہیں کھاتے دوائیاں غریب لوگ کھاتے آپ کی میری دوائی تو مفت ہے ہم باہر جائیں گے فارمیسی سے مفت لے کے آئیں گے ابھی پیمز میں میرا آپ کا علاج بھی مفت ہے ملتا انشتر میرا بھی مفت ہوگا جو غریب نے جا کے دوائی میڈیک علال سے لینی ہے آج اٹھارہ فیصے ٹیکس لگا دیا ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ تو پور تائش نہیں تھا یہ کوئی لیکچری آئٹم نہیں ہے ٹیکس لگا کے اس پہ چھوڑ دیا جنوبی پنجاب کا میں بار بار روتا ہوں شکر کر رہے گلانی صاحب نہیں بیٹھے آج برنا میرا مائیک پھر بند کر دینا تھا جنوبی پنجاب کے میں پٹ ڈالتا ہوں ابھی تو آیا نہیں ہے بجٹ کل پنجاب کا آ جائے گا میں نے ابھی فگر دیکھی ہے حضور بارہ ززلہ ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے اور تقریباً چار کروڑ لوگ ان بارہ ززلہ میں رہتے ہیں پورے لاہور میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ہیں لاہور کا اینول ڈیویلمنٹ پروگرام جو پنجاب گورنمنٹ دینے جا رہی ہے انہوں نے اکتیس ارب روپیہ ایک لاہور شہر کے لیے رکھا اور پور اپنا ایک سٹھ ارب روپیہ پورے لاہور کا رکھا اور پورے جنوبی پنجاب کے بارہ ززلہ کے چار کروڑ لوگوں کے لیے صرف تیتیس ارب کا اینول ڈیویلمنٹ پلان میں بار بار جنوبی پنجاب کے سوبے کی بات اس لیے کرتا ہوں آپ تو خود بلوچستان سے ہیں یہ ظلم ہوتا ہے ایسے جگہ پہ جا این ایف سی اوارڈ دیے جاتی ہیں اس ملک میں سب سے بڑا ظلم این ایف سی اوارڈ تھا کہ جی سوبوں کو پیسے ٹھاکے دے دی کیونکہ سوبوں میں ان کی حکومت ہے ان کی ٹیرٹریز ہے سوبے انہوں نے بننے نہیں دینے اب اس طرح کوئی دو ہزار یعنی کہ دو خرب سوبوں کو مل گیا پنجاب کے پاس پیسہ کے ساتھ بات تو سولے پنجاب میں جب پیسہ گیا ہے اب اس کی بندر بات ہوگی سر حضور پندرہ منٹ ویسے روٹین میں سارے بات کر دیں آدھا تھا گھڑا لوگوں نے بات کیے عرفان صدیقی صاحب صاحب آپ کیوں چیلس منٹ بات کر گئے گئے نہیں تو اس کا کیا اچھا چلے صدیقی صاحب آج طرح ہاتھ خوالہ رکھیں مزے کی بات میں تھوڑی سی بتا دوں انہوں نے اور کیا تکلیف کر دی ڈیڑھ خرب روپے رکھا ڈیویلپمنٹ فانڈ ڈیڑھ خرب کا مطلب سمجھتے ہیں سر یعنی کہ ہم اپنے ایم ایس کو ڈیڑھ خرب دیں گے تاکہ سڑکیں نالیاں اور گلیاں بنا دیں اس میں مزے دار پتہ کیا ہوتا ہے صرف کے دو فائدے ایک تو آپ کو ووٹ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان کو ڈیڑھ خرب روپے باندھ دوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس سے بڑی چیز اور ہوتی ہے کمیشن چیرمنٹ صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں ہم اس کو چھپا نہیں رکھتے ہیں یہ جو ڈیویلپمنٹ فائدز ہے یہ کرپشن کی بہت بڑی کہانی ہے سوبوں میں الیدہ الیدہ ریٹ ہوں گے میں کسی سوبے کا نام نہیں لوں گا لیکن پنجاب میں اس کا ریٹ دس فیصد کمیشن ہے جس سے ڈپٹی کمیشنر بھی کھاتا ہے اوور سیئر بھی کھاتا ہے سپروائزر بھی لیتا ہے جو وہاں پہ ایکزیکٹیو انجینئر بیٹھے ہیں وہاں کوئی ایکسینز کہتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور جو عوامی نمائندہ اگر اس کا دین قبول کرے اگر وہ سمجھتے ہیں تو پانچ پرسنٹ وہ بھی کھاتا ہے سو ڈیڑھ کھرب روپے کے اوپر اس دفعہ یہ لوگ تیس ارو بریوے کمیشن کے نام پہ کھایا جائے گا کوئی قبول کرے یا نہ کرے لیکن یہ اپنے ایم این ایس کو پیسے دیں گے ہمارے ایم این ایس کو نہیں آپ بجٹ پہ بات کریں میں بجٹ بول رہا ہوں پاکستان میں ریٹیلر اس وقت تیس لاکھ ریٹیلر ہے دکانے ایف بی آر کے پاس ریجسٹرڈ صرف پچاس ہزار ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگایا پہ تیس لاکھ دکان والا پیسہ بنا رہا ہے آپ کو پتہ ہے ایف بی آر میں ریجسٹرڈ جو سنا رہا ہے وہ صرف پانچ ہزار ہے اور اس نے اپنی آندری پورے پاکستان کسی سے پوچھے کہتا ہے جی میں تو پچاس ہزار پہ کیوں آتا ہوں پاکستان کا سنارہ پانچ ہزار پہ مہینہ کماتا ہے اس کو ٹیکس نہیں کرنا کیونکہ ووٹ بینک متاثر ہوگا زرافت میں پیسے سر بات تو سر سر نے تیس تیس منٹ بات کی میں تو ٹیکسیشن میں بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ بات آپ نے سر دو منٹ آپ کو دیکھیں شکریہ شکریہ جی سنیٹر سنیٹر زمیر گومروز صاحب جی جی میں دے دوں گا سر میں دے دوں گا جی 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 میری بار یہ ہے اپنے اللہ صاحب اپنے اللہ آپ کو ٹھائمک دے میں دے رہا ہوں پورا پورا زمیر گومروز صاحب زمیر گومروز صاحب جی جی پلیس 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 زمیر جی کنٹینیو زمیر گومروز صاحب میسر چیئرمین تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ ابھی میں ابھی میں نہیں نہیں ابھی میں بجٹ کی جی زمیر صاحب ابھی میں بجٹ کے فگرز بیان کر رہا تھا تو اچانک یہاں سے جو ہے وہ قیدی کے قیدی بولنے لگے سر قیدی کے قیدی یہاں سے بولنے لگے ہم تو بجٹ پر بات کرنے آئے ہیں لیکن قیدی کے قیدی کو میں بعد میں جواب دوں گا میں پہلے بجٹ پر جاؤں گا لیڈر آپ اپوزیشن نے بھی ہمارے خلاب بات کی میں اس کی بھی جو ہے وہ تنقید تو آسان ہوتی ہے لیکن دل جگر کے ساتھ پھر برداشت بھی کرے یہ قیدی کے قیدی ہیں پہلے میں بجٹ پر آؤں گا